بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ اور یہ واقعی آج کی ہٹ سٹوری ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ملک میں صرف زبردست فیصلے تو طاقتور لوگوں کے لیے ہوتے ہیں عام آدمی کو کمی انصاف ملتا ہے لیکن آج منڈے بہت دن میں جو کچھ ہوا ہے ایک عام آدمی کے لیے ہوا ہے سارفین کی عدالت کے جاتے جناب رو عبدالجبار نے ایک تاریخی فیصلہ دیتے ہوئے جو ایک عام شہری آسم حسین کی جو درخواستی اس پر ایک عام شہری آسم کی درخواست پر اپنا فیصلہ دیتے ہوئے ڈپٹی کمیشنر منڈی بہت دین تارک بسرا اور اسسسٹنٹ کمیشنر انتیاز بیک کو عدالت میں ہی اتھکڑیاں لگوا دی معاملہ یہ تھا کہ ایک عام شہری میں سارفین کی عدالت کے جاتے رو عبدالجبار کی عدالت میں یہ درخواست دائر کی تھی کہ ان کا جو سرکاری فلیٹ تھا جو وابڈا کلونی میں تھا وہ زبردستی زلی انتظامیان ان سے خالی کروا کے ایک دوسرے شہری کو آلات کر دیا ہے جس پہ عدالت نے زلی انتظامیان ڈپٹی کمیشنر منڈی بہت دین اور اسسسٹنٹ کمیشنر منڈی بہت دین کو طلب کیا لیکن دونوں بیوروکریٹ جو ہیں وہ پیش ہونے کی بجائے اسسسٹنٹ کمیشنر نے اپنے کلرک رانہ محبوب کو بھیج دیا رانہ محبوب نے سارفین کی عدالت کے جج رو عبدالجبار کے ساتھ مس بھیہیو کیا جس پہ رو عبدالجبار نے اس کلرک کو جس کا نام رانہ محبوب تھا اس کو عدالت میں بیٹھنی کے لیے کہا پھر بتایا جاتا ہے کہ ڈپٹی کمیشنر منڈی بہت دین تارک بسرہ نے فون کیا اور یہ اپنے فیصلے میں بھی رو عبدالجبار نے کہا ہے کہ مجھے کال آئی جس کے دوسری طرف جو ہے وہ تارک بسرہ ڈپٹی کمیشنر منڈی بہت دین بول رہے اور انہوں نے کہا کہ میں ڈپٹی کمیشنر منڈی بہت دین بولدہ پہاں ایک کی معاملہ ہے رانہ محبوب انہوں کیوں بٹھایا ہے انہوں چھاڑ دے ہو باچ گل کرانگے تو یہ فیصلے میں لکھا ہوا ہے ان کی طرف سے کہ مجھے انہوں نے کہا لیکن میں پھر رو عبدالجبار کی طرف سے رانہ محبوب کلرک کو تو چھوڑ دیا گیا لیکن انہوں نے ساتھ ہی ایک دن کی مولد دے دی یعنی یہ کل کا واقعہ ہے پھر آج جمعہ کے روز انہوں نے ڈپٹی کمیشنر منڈی بہت دین تارک بسرہ اور اسسسٹنٹ کمیشنر انتیاز بے کو ذاتی حیثیت میں طلب کیا تو پھر اپنے فیصلے میں رو عبدالجبار نے لکھا ہے کہ اسسسٹنٹ کمیشنر اور ڈپٹی کمیشنر منڈی بہت دین انہوں کا رویہ انتہائی ہتہ کمیز تھا اور انہوں نے عدالت کے سامنے آکے بدتمیزی کی جس کے بعد انہوں نے یہ اپنا فیصلہ سنایا کہ ایک شہری کو کیوں کر بے دخل کیا جا سکتا ہے اس کے حق سے اور پھر اس کے شہری کو جو بے دخل کیا گیا سو کیا گیا پھر عدالتی حکم کو ماننے کی بجائے ایک پلاننگ کے تحت اسسسٹنٹ کمیشنر اور ڈپٹی کمیشنر نے ایک پلاننگ کے تحت اپنا کلرک بھیجا اور کلرک جو تھا رانہ محبوب اس کو ایسا لگتا تھا جیسے حدایات دی گئی تھی کہ فاضل جاج کے ساتھ بدتمیزی کرنا ہے چنانچہ بعد ازاں انہوں نے دونوں کو بلوایا اور پھر جب انہوں نے ان کا رویہ دیکھا تو عدالت میں موجود پولیس احلکاروں کو فاضل جاج نے حکم دیا کہ ان کو ہتھکڑی لگا لی جائے تو ان دونوں بیوروکریٹس کو ڈپٹی کمیشنر اور اسسسٹنٹ کمیشنر کو ہتھکڑی لگا کہ وہاں گرفتار کر کے وہاں سے لے جایا گیا لیکن اپنے فیصلے میں انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب انہوں نے یہ حکم سنایا کہ ان دونوں کو گرفتار کر لیا جائے تو منڈی بہودین بار کے جو صدر ہیں آمد یار گوندل کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے اپنے فیصلے میں رو عبدالجبار نے لکھا ہے کہ جب انہوں نے یہ حکم سنا دیا کہ ان کو گرفتار کر لیا جائے تو پھر منڈی بہودین بار کے جو صدر ہیں وہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ ان کے چیمبر میں آئے اور انہوں نے کس مجھ سے اجازت بھی نہیں لی اور ان کے ساتھ ذلی انتظامیہ کے لیگل ایڈوائزر بھی تھے اور انہوں نے مجھے دھبنکانہ شروع کر دیا اور یہ کہا کہ آپ فیصلہ واپس لے لیں یا مجھے اور ہمارے سیکٹری کو بھی نوٹس جاری کریں لیکن میں نے ان کے اس دباؤ کی پرواہ نہیں کی پھر انہوں نے مجھے یہ بھی کہا کہ ہم آپ کو لاہور ہائی کورٹ میں دیکھ لیں گے اور انہوں نے کافی دباؤ ڈالا اور دھنکیاں بھی دیتے رہے یہ معزوز جج جو ہیں رو عبدالجبار جنہوں نے بڑی جرتمندی کا مظاہرہ کیا میں سمجھتا ہوں کہ ملکی تاریخ کا بڑا فیصلہ ہے اور وکلا کو تو اب عدالت ہوگی ہے دباؤ ڈالنے کی ایک عام آدمی کو اگر کسی سارفین کی عدالت میں انصاف دے ہی دیا ہے تو وکلا کو بجائے اس جج کو سپورٹ کرنے کے اس کو دباؤ میں نہیں لانا چاہیے ڈپٹی کمیشنر اسسٹنٹ کمیشنر سارا دن جو کام کرتے ہیں جو کالے کرتود کرتے ہیں وہ ساری دنیا جانتی ہے کہاں یہ کسی کو انصاف دیتے ہیں رو عبدالجبار نے واقعی رو ہونے کا حق ادا کیا اور واقعی یہ نظر آیا ہے کہ کوئی جرتمند باپ کے جرتمند اولاد تھی جس نے ایک عام آدمی کو یہ انصاف دیا اور جس کا مکان خالی کروا لیا دے گیا تھا زلی انتظامیہ نے ڈنڈے کے زور پہ یہ آسم سے اس کا مکان خالی کروایا تھا لیکن رو عبدالجبار نے دونوں بیوروکریٹس جنہوں نے خالی کروایا ان کو اپنے کٹیرے میں کھڑا کیا لیکن کٹیرے میں تو کھڑا کیا پھر انہوں نے ان کے ساتھ بتمیزی بھی کی چلے بتمیزی کی تو انہوں نے ان کو سزا سنا دی تین ماہ کی ان کو سزا سنا آئی گئی اور موقع پر ہتھکڑیاں لگیں یا بے شک ہتھکڑیاں کل کھل جائیں یا دو گھنٹے بعد ہی کھل جائیں جس طرح کہ ہمارے سابق وزیراعظم یوسف رزا گلانی کو ایک میٹ کی عدالت نے سزا دی تھی عدالت کے اندر تو وہ سزا یافتہ قرار پائے تھے اب تین ماہ کی جو سزا سنائی گئی ہے بے شک کل ہتھکڑیاں کھل جائیں وہ کل دوبارہ ڈیوٹی پہ آ جائیں لیکن تارک بسرا اور اسسسٹنٹ کمیشنر انتیاز بیگ کی فائل میں ای سی آر میں یہ ہمیشہ کیلئے لکھا جائے گا کہ ان کو کنزیومر کوٹ نے سزا سنائی تھی راو عبدد جبار اور راو عبدد جبار جائے ان دونوں بیروکریٹس کے خوابوں میں بہت گناونے روب میں آئے گا اور خوابوں میں آ کے بھی ان کو ڈرائے گا اور میرا خیال ہے عام طور پر کسی اور راو سے بھی ان کا پالا پڑ گیا تو ان کو ہر نام کے ساتھ جہاں پہ راو لکھا ہوگا ان کو ڈر لگے گا تارک بسرا کو بھی اور اسسسٹنٹ کمیشنر انتیاز بیگ کو بھی تو میں سلوٹ پیش کرتا ہوں جناب راو عبدد جبار کو جنہوں نے ایک عام آدمی کی درخواست سنی اور پھر رانہ محبوب جو اسسٹنٹ کمیشنر کے کہنے پر ایک کلرک آیا تھا کلرکوں کو آپ کو پتا ہے کہ عام آدمی کی بات ہی نہیں سنتے یہ صرف اور صرف پیسے پکڑتے ہیں اور اس کی بات سنتے ہیں اور ایک ایسا کرپ کلرک آیا اس نے عدالت میں آکے راو عبدد جبار سے بتتمیزی کی پھر اس کے جو بڑے آئے اسسسٹنٹ کمیشنر اور ڈپٹی کمیشنر انہوں نے بھی بتتمیزی کی پھر ان کی جو نگے بانی کے لیے آئے جو ان کی نگرانی کے لیے آئے منڈی بودین بار کی طرف سے تو بجائے معاملے کو سلجانے کے انہوں نے دمکیاں دینا شروع کر دی تو میں منڈی بودین چونکہ میرا اپنا شہر ہے میں اپنے منڈی بودین کے وقلہ سے یہ درخواست کرتا ہوں روکیسٹ کرتا ہوں بلکہ ان سے اوپر یہ سوال چھوڑتا ہوں کہ کیا کبھی کسی کنزیومر کوٹ نے ماتحادت عدالت نے اتنی جرت کا مظاہرہ کیا ہے ایک طرف آپ چیف جسس سے یہ اپیلے کرتے ہیں کہ کس اس کی جلد سمات کی جائے دباؤ نہ لیا جائے اور یہ خود کس نے دباؤ ڈالا ہے یہ کالے کوٹ پہن کے آپ کس حیثیے سے ایک جج کے اوپر دباؤ ڈالنے گئے تھے یہ تو بلکل دو نمبری ہے کہ آپ اپنی مرضی کا فیصلہ آجائے تو کہیں زبردست ہے اور ایک عام آدمی کے حق میں فیصلہ ہے تو پوری بار اٹھ کے عدالت کے اندر چلی جائے اور اس کو دبانا شروع کر دے لیکن رو عبدالجبار کو عوام جو ہے سلوٹ کرے گی اور کالے کوٹ والوں کے حوالے سے پھر یہ کہا جائے گا کہ یہ ٹھیک نہیں کرتے اور اپنی مرضی کے لئے جس طرح آج کال علی احمد کرد صاحب پاگل ہوئے پھرتے ہیں ان سے پوچھا جائے کہ آپ نے چیف جس سے بحالی تحریک میں بڑی زوردار تقریریں کیے تھی اور وہ چیف جس سے بحال بھی ہو گئے تھے کیا عام آدمی کو انصاب ملا آج کال پھر وہ بڑی زوردار تقریریں کر رہے ہیں لیکن ہو سکتا ہے علی احمد کرد کو مسلم لیگ نون کا ٹکٹ تو مل جائے لیکن عام آدمی کو انصاب ملنے والا نہیں ہے منڈی بہت دن میں عام آدمی کو انصاب ملا ہے پوری بار نے جا کے اس جائج پہ دباؤ ڈالا ہے میں سمجھتا ہوں اس جائج کو راب دجبار کو چیف جسرہ پاکستان کو خط لکھنا چاہیے اور وزیراعظم کو خط لکھنا چاہیے اور پاکستان بار کانسل کو خط لکھنا چاہیے کہ یہ ہیں وہ وکیل کہ جب عام آدمی کو انصاب دیا جائے تو یہ دباؤ ڈالتے ہیں شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ